موسیقی ناظرین نادا پروگرام پیش رفت کا ایک اور شمارہ لے کر کے ہم آپ کی خدد میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا میزبان روپ رسول اور آج جس موضوع کو لے کر کے ہم آپ کی خدد میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے سکل ڈیولپمنٹ اینڈ آنٹرپنرشپ یعنی اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی مختلف جبوں کی طرح ہماری ریاست پہ جب ہم نظر توڑاتے ہیں تو یہاں پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جن سے ہماری ریاست جوج رہی ہے لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پچھلی دو دہائیوں سے ابر کر کے سامنے آیا ہے وہ ہے بے روزگاری کا مسئلہ یعنی اگر ہم سرکاری آدھا دشمار کی طرف نظر توڑائیں تو پتا چلتا ہے کہ کوئی ساڑھے چھے سے کوئی ساتھ آٹھ لاکھ تک لوگ ایسے ہیں جو پڑے لکھے ہیں اور انہوں نے مختلف ایمپلائیمنٹ ایکسچینجز کے ساتھ جو کہ اب ڈسٹر کاؤنسلنگ سینٹرز بھی ہو گئے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کر آیا ہے تو یہ تو سرکاری آدھا دشمار ہوئے گی یہ وہ نوجوان ہیں جو پڑے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے تو یہ کوئی آٹھ لاکھ کے قریب ہمارے پاس ایسے نوجوانوں کی تعداد ہے اس کے ساتھ اگر ہم وہ لوگ بھی دیکھیں جنہوں نے جن کے پاس روزگار نہیں ہے پڑے لکھے بھی ہیں یا کم پڑے لکھے ہیں لیکن خود کو انہوں نے کسی ایمپلائیمنٹ ایکسچینجز کے ساتھ ریجسٹر نہیں کیا ہے تو یہ ایک اچھی خاصی تعداد بنتی ہے تو اوویسلی یہ کسی بھی جگہ کے لیے جہاں پہ بیروزگاری اتنی زیادہ ہو تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ جو بیروزگاری ہے اس کو دور کیوں کر کیا جا ساتا تھا کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے جو یہ سکل ڈیولپنٹ ہے یا انٹرپنورشپ ہے یہ ایک آنسر سمجھا جاتا ہے کس طرح سے اسی پہ ہم نے آج کا یہ جو پروگرام ہے ترتیب دیا ہے اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو حضرات شامل ہو رہے ہیں آئیے میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرائے دیتا ہوں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں جناب خرشید احمد گنائی صاحب گنائی صاحب سے تو آپ بکو بھی واقف ہوں گے ایک آئیس آفیسر رہے ہیں اور نہ صرف ریاست میں بلکہ ملکی صدرہ پر بھی بہت اہم عود پر فائز رہے ہیں تو اویسلی ان کا جو ایکسپوزر ہے بیروکریسی میں پالسی میکنگ سرکلز میں وہ ان کو ایک منٹیج پوائنٹ دیتا ہے کہ وہ اس موضوع پہ ایک انفارمڈ ڈسکشن نہ صرف خود کر سکتے ہیں بلکہ اس ڈسکشن کو لیڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے یہاں پر گنائی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب غلام سرور نقاش صاحب نقاش صاحب سے بھی آپ بکو بھی واقف ہوں گے فارمڈ ڈریکٹر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ ہارٹی کلچر کے اور فلوری کلچر کے اس کے علاوہ جب ہم ہارٹی کلچر کی بات کرتے ہیں فلوری کلچر کی بات کرتے ہیں تو نقاش صاحب جو ہیں ایک بہت بڑے ایکسپرٹ گردانے جاتے ہیں ان دونوں فیلڈز میں اور نقاش صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں سید پرویز کیسر صاحب کیسر صاحب سکر بھی آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے یوں تو یہ ایک کیمیکل انجینئر ہیں لیکن انجینئرنگ نہ کر کے یہ ایک انڈسٹریل کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اور آبویسلی میڈیا کے ساتھ بھی ان کا ایک گہرہ تعلق رہا ہے تو ناظرین ہماری جو ڈسکشن ہونے جاری ہے اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ہے سکل ڈیولرپمنٹ اور آنٹرپرنرشپ تو اسی حوالے سے ڈسکشن تو ہم تھوڑا بہت روک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہم آپ کو شروع میں دکھانا چاہتے ہیں دور حاضر میں کسی بھی ملک کو اپنے بقاؤ دوام کے لیے جہاں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں بڑھتی آبادی کا مسئلہ بھی تقریبا ہر ملک کے لیے ایک مشکل چلینج بن کر رہ گیا ہے کیونکہ اپنے شہریوں کو بنیادی سہولیات بہم پہنچانا اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے کسیر مواقع دستیاب رکھنے کے لیے ہر حکومت کو ترہ ترہ کی دشواریوں سے جوجنا پڑتا ہے تاہم یہ ایک تسلی بخش بات ہے کہ ہندوستان کی مرکزی سرکار اپنے ملک کے وسائل کو بروئے کار لاکر نوجوانوں کو بہتر اور باوکار روزگار فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے جن میں سکل ڈیولپمنٹ کا ذکر سر فہرست ہے اکثر پڑے لکھے نوجوان دن رات سرکاری ملازمت کی آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور سرکاری نوکری نہ ملنے کی وجہ سے اکثر نوجوان گلت راہ اکتیار کر کے اپنا مستقبل برباد کر دیتے ہیں لیکن اگر بڑتی آبادی کے تناسب کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ ہر ایک فرد کو سرکاری ملازمت بہم پہنچانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے اسی حقیقت کے بیش نظر پورے ملک کے ساتھ ساتھ ریاست جمعہ کشمیر کے نوجوانوں کو بھی پیش ورانہ تربیت دے کر انہیں باوطار زندگی گزارنے کے قابل بنانا حکومت کی اولی ترجیح بنی ہوئی ہے تاکہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بھروئے کار لاکر نہ صرف اپنے لیے روزگار کی سبیل کو یقینی بنائیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں زاتے روزگار کو بڑھاوہ دے کر بے روزگاری کا قلعہ کمہ کرنے میں کار کھانہ داری کا بھی نہایت ہی اہم کردار ہے پڑے لکھے نوجوان آسانی سے کار کھانوں میں کام کر کے اپنا مستقبل سوار سکتے ہیں ریاست جمعہ کشمیر سے بے روزگاری کے وبال کو دور کرنے میں شعبہ ہارٹی کلچر بھی قلیدی کردار ادا کرتا ہے سرکاری ملازمت پر منحصر رہنے کے بجائے شعبہ زیرات کو اپنا ذریعی معاش بنانے میں نوجوان دلچسپی دکھا رہے ہیں جو ایک خوش آئند بات ہے اس زمن میں متعلقہ محکم خواہش مند نوجوانوں کو ماہرانہ آرہ اور مشوروں سے نواز کر انہیں خود کفیل اور باوکار زندگی گزارنے کا اہل بنا دیتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان پیشوارانہ تربیت سے مستفید ہونے کے لئے آگے آئیں تاکہ وہ اپنے مستقبل کو تابناک اور روشن بنا سکے جب راہ دکھی تو منزل میرے سامنے تھی راستے بہت ہیں ارادہ مضبوط ہونا چاہیے ضرورت ہے تو بس پہلے خدم کی میں نے لیا کیا آپ تیار ہیں جی ناظرین آئیے ہم اپنی آج کی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں خرجی صاحب آپ سے تمہیدی کلمات چاہوں گا جیسا کہ میں نے شروع میں تھوڑا بہت بتا دیا کہ اگر ہم سرکاری آدھا دشمار کی بات کرتے ہیں تو وہ ساڑھے ساتھ سے آٹھ لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ریجسٹر ہوئے ہیں ایس بیروزگار لیکن جو بیروزگاری کا مسئلہ ہے اس سے کافی زیادہ بڑھا ہے کیونکہ اکثر لوگ پڑھائی لکھائی ختم کرنے کے بعد خود کو ریجسٹر ہی نہیں کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی سکلز ہو نہ ہی کوئی ایڈکیشنل کالیفیکیشنز ایسی ہیں کہ وہ جا کر کے خود کو ریجسٹر کرویں تو اگر ہم دیکھیں ایک رف اندازے کے مطابق کوئی بیس پچیس لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا چیلنج ہے ہماری ریاست کے لیے تو چونکہ آپ پالسی سرکلز کے ساتھ وابستہ رہے ہیں مختلف اہم عدو پر آپ رہے ہیں تو یہ جو چیلنج ہے اس کو کس طور سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے نیوٹلائز کیا جا سکتا ہے روف صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی آنے کے لیے ایک اچھے اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے مجھے امید ہے میرے ساتھی آج یہاں نکاش صاحب آئے ہیں ڈائریکٹر جو ہارٹیکلچر کے رہے اور فلوریکلچر کے بھی اور پرویس صاحب ہیں جو انڈسٹری کے کنسلٹنٹ ہیں ایکس پابلک سیکٹر ایکزیکٹیو ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج یہ اچھا ڈسکشن ہوگا جہاں تک آپ نے مجھے کہا کہ شروعات میں اس کو انٹڈیوز کریں اور ایکسٹینٹ آب دی پرابلم بتائیں میں کل ہی ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا اور یہ ایک جانی پہچانی مطلب ایک عام انفرمیشن کی بات ہے کہ عام لوگوں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ جو ہماری ینگ پاپلیشن ہے وہ تقریباً کوئی ساٹھ پیسٹ فیصد بڑی ساری پاپلیشن کا ایک حصہ ہے اور بٹ اگزیکٹلی میں بتاؤں یہ جو پندرہ سے فیفٹی نائن ایج گروپ مانا جاتا ہے جو ایج گروپ ہے اس کو ورک فورس ایج گروپ مانا جاتا ہے کہ اس میں یہ لوگ جو ہیں دیئر لوکنگ فور ورک یا یہ کام کر سکتے ہیں اور جو سکسٹی فائیو میں نے بتایا وہ میرے خیال میں تھرڈی فائیو یئرز تک جو ایج وہ لوگ ہیں وہ سکسٹی فائیو پرسن اوگ دی پاپلیشن ہے اور ایک اور سٹیڈیسٹکس میں پڑھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو دوہزار بارہ سے دوہزار بائیس تک جو ایڈیشن ہوگی پاپلیشن کی ان دس ایج گروپ فیفٹین تو فیفٹی نائن وہ تقریباً پندرہ لاکھ لوگ ایڈ ہوں گی اس کا مطلب ورک فورس میں جو دوہزار بارہ میں لوگ تھے ان میں ایڈ اس کے ساتھ ایڈ ہوں گے پندرہ لاکھ اور اور so it's a very huge number which means that ان سب لوگوں کے لیے کام ڈونڈنا پڑے گا روزگار کے مواقع دھنے پڑے گے آپ جو ساتھ آٹھ لاکھ کی بات بتا رہے تھے ٹھیک ہے وہ ایڈیشن میں اتنی ریجسٹریشن ہوئی ہوگی لیکن سائز اپ دی پرابلم جو جو اور زیادہ worrisome ہے پریشان پریشانی کی بات ہے یا تو وہ یہ ہے کی ہمارے اکثر یہ جو لوگ ہیں یہ unskilled ہیں یہ minimally skilled جن کو کہتے ہیں minimally they're not skilled اور جو system میں demand ہے ہماری حالانکہ ہمارے جینکے میں system میں demand ابھی کم ہے کیونکہ entrepreneurship کم ہے industry کم ہے private sector development کم ہے اپنے self employed units کم ہے تو no doubt demand کم ہے لیکن اگر ہم country level پر دیکھا جائے جو دیکھنا چاہیے ہمیں youth کو اور یا even international جی کیونکہ ہمارا youth تو کہیں بھی جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کشمیر میں جمہو کشمیر میں کام کریں اگر باہر بھی opportunities ہیں باہر بھی جا سکتے تو اس لیے skilling کا ایک بہت بڑا ایک challenge ہے کیونکہ ہماری educational system میں simultaneously skill development نہیں ہوتا ہے اور جو skill development کے لیے ہمارے پاس infrastructure ہے جو existing infrastructure ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا تھوڑا private sector میں بھی وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم مختلف قسم کی skills جو آج ضرورت ہے اور جو آنے والے time میں ضرورت ہوگی یاد رہے کہ جو آنے والے time میں skills کی ضرورت ہوگی اس کو بھی ہمیں factor in کرنا ہے اور ہمارے آج کل کی generation کو آگے کے وقت کے لیے بھی تیار کرنا ہے لیکن ایک mindset change کرنے کی بات ہے آپ نے خود کہا ہمارے نوجوان اکثر گورنمنٹ کی نوکری کی طرف جمہو کشمیر میں جنرلی خاص کر کشمیر میں یہ mindset ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اب یہ کہنے سے نہیں بتلے گا یہ بتانے سے نہیں بتلے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے گورنمنٹ میں میں نے بھی دیکھا ہے کہ کتنی demand ہے گورنمنٹ نوکری کی daily wager لگاؤ جی اگر پرمنٹ نہیں لگا سکتے daily wager لگاؤ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ میں security of tenure ہے سرکاری ملازم کا اور ایک comfortable زندگی ہے اور یہ performance related نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے حالانکہ یہ اس کے ساتھ اتنا directly linked نہیں ہے لیکن اگر ہم گورنمنٹ service کو performance linked بنائے اور security of tenure کو بھی performance linked بنائے تو پھر گورنمنٹ service less attractive لیکن پھر ان بچوں کو جن کے لیے ہم کہتے کہ skill development کا ہمیں institutional arrangement کرنا چاہیے نئے طریقے نکالنے چاہیے نئی facilities provide کرنی چاہیے بلکہ ان کو incentivize کرنا چاہیے skill development کے لیے government کے بدلے ایک alternative private sector ہونا چاہیے اب یہاں پر بڑا private sector ہو نہیں سکتا وہ بھی ہم جانتے لیکن یہاں پر entrepreneurship development ہو سکتی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کل ہم ڈیلی اکباروں میں پڑھتے ہیں کہ آج وہ start up ہوا آج یہ start up ہے اور کیونکہ میں industries کا secretary رہا ہوں تو میں دیکھا ہے رنگ ریٹ میں شال ٹینگ میں جمہو میں بڑی برامنا میں اچھے اچھے units ہیں اور جن لوگوں نے جان فشانی کے ساتھ اور سنسیرلی کام کیا ہے unit holders نے وہ اچھا کر رہے ہیں جی کیونکہ یہ بھی ایک غلط شروع کرو کیونکہ سٹارٹ اپ میں ہمیشہ capital کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا کم اتنی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں تو چلے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فارمالائز کریں گے سسٹمز کو ہر ایک سیکٹر میں اگر ہم پر ریگولیشن کریں جو گورنمنٹ کو کرنا ہے گورنمنٹ has to create laws of regulation and create laws جس میں یہ registration کا ایک سسٹم ہونا چاہیے بازابطہ اور اس کے بعد جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان یونٹس میں سیلف امپلائی یونٹس یا انٹرپنیور بزنس یونٹس ہیں اس میں ایک سیکیورٹی آف ٹینیور ان لوگوں کو بھی دی جائیں جو اس میں کام کریں گے which means private employment if they have insurance if they have fixed wages and other benefits then there will be a movement towards the private sector also or the private non-governmental sector میں آپ کو بتا دوں جب ہم لوگ grow up کر رہے تھے when I was an engineering student آپ نے پروی سا آپ کا کہا یہ chemical ہمارے ٹائم میں late 70s میں private sector was seen to be a very attractive employer in fact my first job was in hindustan leave are limited and later I came to the IES so we have a see there are blue chip companies and it's really attracting most of the people are going to private sector and it has expanded as you know the Indian business sector now not only that because of the early skilling in computer sciences and information technology Indians are all over the world so we don't have to reinvent the wheel the wheel is already invented we can learn from what has happened earlier how you know the educational system aligned itself with the job market in the rest of the country particularly the technical education us ke baad the log us mein chale gay to ہمیں بھی اپنے بچوں میں ایک incentive پیدا کرنا ہے to join the to set up self employment units اور to join the units جو entrepreneurs نے set up کی ہیں on اس چیز کے لئے میں at the cost of reputation we have to strengthen the business and entrepreneurship آپ نے دے گا ایک demand آئی business والوں کی جب وہ meet کر رہے تھے سی ایم صاحبہ کے ساتھ تو ان نے کہا کہ صاحب ہمیں بہت سارے incentives چاہیے دینے چاہیے میں بھی FC industries رہا ہوں تو incentives شاید کم ہیں and we need to be faster with the clearances we need to really support and ensure that this is done now if till that is done یہ بچوں کے لیے جو میں بات بتا رہا ہوں till that is done ہمارے یوت کو یہ پتا ہونا چاہیے کی skilling should not stop because as I said ان کی دنیا اس جہاں کہتے نا وہ اقبال صاحب کا شہر ہے اور بھی آسمان آسمان اور بھی ستاروں سے آگے آسمان اور بھی ہیں تو we have there are job opportunities outside the state in the world in other countries تو اس لئے skilling نہیں رکنی چاہیے اور last میں یہ وہی skills وہ 10 15 skills نہیں ہے there ہر ایک سیکٹر میں ہر ایک فیلڈ میں ہنڈرڈ of skills are there sub skills sub specialties in fact now they require skills at the sub specialty level at a micro level the other day i was reading ایک اوشا البرک بڑی مشہور career counselor i was reading her article in the newspaper she talked about computational linguistics you can imagine کی آگے جو artificial intelligence کی وجہ سے translations translators translation ہوگا transliteration ہوگا you know there will be devices where you can speak and they will automatically type وہ آج کل بھی ہو رہا ہے لیکن there would be devices now we can speak in Kashmiri it will type in English so there such like devices are going to come and which we are going to use in the next four five years so we need people in different kinds of sub specialities and they need to get those skills and they get those they get out and they have to search what are these skills what are these sub speciality skills جس میں وہ training لے 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 اور جہاں بھی وہ available ہے وہاں چلے جائیں اور وہاں وہ لے 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 جی in لے لگ لگ بگ ان کا ویدر سسٹم اور ہمارا ویدر سسٹم ایک جیسا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ڈے تک آپ نے بات کی تکنالوجی کو ان طریقی جو ان طریقہ کیا کار کو ينگی ہے تو اس کے لئے سپیشل ایزیسن لینی ہے مایکرو لیول پر لینا ہے جی میں بات کروں خورٹیکل جر کی پہلے جی میں انیس سو چوون کی بات کروں گا جی بارہ ہزار ہیکٹیر ہمارا سارا خورٹیکل جر کے پاتھ تھا جی اس میں سے سولہ ہزار میٹرکٹن فروٹ نکلتا تھا جی اب اگر ہم آج کی بات کریں جی تین لاکھ اٹھتیس ہزار ہیکٹیر خورٹیکل جر کے تحت آیا ہوا ہے جی اتنا ایریا جی اور پروڈکشن کوئی تیس لاکھ میٹرکٹن جی اور اس میں سے کتنا روزگار مل رہا ہے ڈائرکٹی انڈائرکٹن سیون کرور جاب ڈیز خورٹیکل جر سیکٹر سب سے بڑا سیکٹر جو ہماری سیٹیٹ میں ہے جی یہ جنریٹ کرتا ہے جی اگر ہم جو یہ اس کا پوٹنشل ہے جی اس کو کیش کریں گے جی کیش کیسے کریں گے اس کے لئے ہمیں نئی ٹیکنالوجی اپنانی ہے جی نئی ٹیکنالوجی اپلائیں گے ہماری پروڈکشن بڑھ جائے گی جی پروڈکشن بڑھ جائے گی تو آپ کو زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو پلانٹیشن کرنی ہے آپ کو نرسریز کی ریکوئرمنٹ ہے جی جو ہمارے اباو اجداد کے پلانٹس ہیں اب ابسلیٹ ہو رہے ہیں مارکٹ میں نئے نئے وریٹیز کی ڈیمانڈ آ رہے ہیں جی اب ہمیں نرسریز خورٹیکل جر کے اس طرح سے بڑھانی ہے کہ نئی وریٹیز لائے جی جو روٹسٹاک جو ابھی سٹیٹ گورنمنٹ نے ایک اچھا پروگرام شروع کیا ہوا ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کا جی ابھی تک ہم ڈیپینڈنٹ ہے یورپ سے لارہے ہیں جی اتنا ہم لارہے ہیں بہت پیسے کا لارہے ہیں جی لوگوں کو دے رہے ہیں کہ کیجئے جی اگر ہم نرسریز موڈل سائنٹیفک لیول پر جی کچھ لڑکوں کو جی جو چاہتے ہیں اس میں انٹرسٹ نے ان کو لے لیں جی ان کو بیجن ٹریننگ کے لیے کہ اس طرح سے یہ ہم آہ جنریٹ کر سکتے ہیں پودے بنا سکتے ہیں جی وہاں سے آکے دیکن دو در جوب اندیا نرسز اس وقت ہم سات آٹھ سو کا پودہ باہر چل آ رہے ہیں جی اگر ہم یہاں پر اپنا اگائیں گے جی تو مجھے نہیں لگے تین سو سے کم کا پودہ ان کا بکے گا جی اور ایک کنال پر چھتیس سو پودے لگتے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا جنریشن ہو سکتا ہے اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ ایک نرسری سے یہ کام ہم نہیں چلا سکتے ہاتھ ڈرشٹک میں کم از کم دس دس نرسری ہو چاہیے ہونی چاہیے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر شاید ایسی صورت حال نہیں رہے گی جہاں پر لوگ زمینیں بیچ کر کے وہ پیسہ لے کر کے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے مجھے سرکاری نوکری چاہیے ہے بلکل ابھی میں آپ کو بتا دوں اس میں ابھی ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے جی جو ہمارا ہارٹیکلچر فٹروپ نکل ہے بارہ سے تیرہ ٹرن پر ہیکٹیر ہے جی جب ہم یہ ٹیکنالوجی اپلائیں گے مارڈن ٹیکنالوجی جی اور ہارٹیکلچر منیجمنٹ جی ایٹ ویل ریش ٹو فورٹی ٹانز پر ہیکٹیر جی اتنا ڈیفرنس ہو جائے گا جی تو اس کو کھینڈل کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑے گی جی آپ کا بارہ ٹرن پر سات کروڑ جنریشن ہے جو جب چالیس ٹرن پر پہنچ جائے گا جی آپ اس کو تین ٹائم ملٹپلائے کر لیجے جی دیٹ وی اکیس کروڑ جنریشن ہو جائیں گے جی کیا ہم اس کے مین فورس کا تعلق ہے ہیومر ریسورس کا تعلق ہے ہیومر ریسورس تو ہمارے پاس ہے لیکن وہ راہ ہے انسکلڈ ہے تو ان کے لیے سکلڈ تو امپارٹ کرنی ہوں گی نا تحقیب وہ ہارٹیکلچر میں دیکھیں ابھی میں نرسری کی بات کی سوائل ٹیسٹنگ جی اگریکل نیکس جی گروور بیچارہ دربادر پھیرا کے مجھے زمین کی ٹیسٹنگ کرنی ہے جی گومر کے پاس اتنے وسائل کوئی چھے لاکھ آرچڈسٹ ہے کہاں کہاں پہنچ جائیں گے انٹرپورنشپ آ جائیں گے تو پرائیوٹ سنٹر میں ایسی لیبز وغیرہ ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں آرام سے اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس سکیمز ہے دیس سپورٹ سائچ پیپل سائچ یوت آئیے آپ لیبارٹر ایک چار پانچ کمرے کی بنا دیجئے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے ان اسٹرومنٹس کی ضرورت ہے سب کچھ آپ کو دیا جائے گا انسینٹیوز دیا جائیں گے ہر ڈرسٹرک میں ایٹ لیس چار چار پانچ کمرے لیبارٹر کی ضرورت ہے اس میں ایک ہی آدمی نہیں لے گا جو ٹرین ہوگا اس کے ساتھ ایڈیشنل ستاف لے گا ایک لیبارٹر میں کامنس کم جنریشن میں ایمپلائی میں ساتھ آدمی کو ہوگا اور گروور is ready to pay any amount to improve his soil structure so soil condition this gives a very important message جو نکاح صاحب نے کہا کہ آپ نے بھی بڑا اچھا سوال کیا کہ اتنے لوگ کہاں سے آئیں گے اور what are the arrangements تو arrangements private sector کو involve کرنا ہے لیکن private sector کو جب تک information نہیں ہوگی we have to hand holding them hand holding جو ہے departmental کرنا چاہیے because یہ ساری جو knowledge ہے یہ یہ تو department کے اندر ہے اگر آپ ایک skill development department بنائیں گے بھی بنانا چاہیے جو coordination کرے between among different departments لیکن ایک responsibility concerned line department کے پاس بھی ہونی چاہیے ایک تو ان کے پاس schemes ہیں government of india کی schemes ہیں state government کی schemes ہیں اگر نہیں ہے تو وہ schemes بنانی چاہیے state government level پر جس میں hand holding ہو اور ایسے training facilities create کیے جائے both within the government and the private sector تاکہ لڑکے youth کو وہ training دی جائے جس جو کل استعمال ہوگی جیسے یہ sub-speciality skills and وہ identify کرے department اور اگر اس کے پاس government of india کی schemes نہیں ہیں تو government of state government کو ایسی schemes بنانی چاہیے then only you'll be able to expand the skill skill spare of the skill development کیسر صاحبہ سعید پرویز کیسر صاحبہ ہماری موت تو سن رہے ہیں بلے آرام سے سن رہے ہیں but in fact آپ ایک ایسی جگہ پر اور یہ ایسا کام کر رہے ہیں جہاں پر directly جو لوگ ہیں جو اپنے uh unit چلانا چاہتے ہیں یا جن کے پاس تھوڑی بہت سکلز ہیں اور ان سکلز کی بنیاد پر وہ کوئی اپنا venture start کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے رابطے میں آتے ہیں آپ کی ایکسپرٹائز سے استفادہ کر لیتے ہیں تو آپ اس ساری صورتحال کو جو ہماری یہاں پہ سکل ڈیولپمنٹ ہے یا انٹرپرنرشپ ہے اس کو کس طور سے دیکھتے ہیں بیکنز یو ایک ایسی انٹرفیس آپ ہو جہاں پہ دیروزگاروں کا جو سابقہ ہے وہ پہلے آپ سے پڑتا ہے تب جا کر گوچھ کر پاتے ہیں اپنے وینچر کے طور پر یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے ایشو کمپلیکس اس لیے ہے کہ بیسیکلی اگر کوئی یوت یا کوئی بھی آدمی چاہتا ہے کوئی کام کرنا سیلف ایمپلائمنٹ ہو کچھ ہو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے پروفٹ کمانا بگر بزنس کا مقصد کیا ہے جب بزنس میں آپ شام کو دس روپے کمائیں گے نہیں تو آپ چیریٹی کے لیے تو نہیں بیٹھیں تو جو اس میں جہاں سکل ڈیولپمنٹ کا سوال ہے سکل ڈیولپمنٹ ہماری وہی ہونی چاہی جس میں کی وہ آدمی پیسہ کما سکے دیکھیں ابھی ہم ویلت تک نہیں پہنچیں گے دیکھیں پروفٹ اور پروفٹ ارننگ اور ویلت دیزار ٹری ڈیفرنٹ ٹھنگز ہے نا اب دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے اپروچ کرنا ہے کہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے جیسے نکاش صاحب نے کہا ہارٹی کلچر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے دیکھیں میرا اپنا کوئی ساتھ ہزار پروجیکٹس کا اپنا تجربہ ہے اس فیلڈ میں ساتھ ہزار پروجیکٹس میں میں نے یہ دیکھا بہت ساروں کو میں نے سججسٹ کیا کہ آپ ٹیشو کلچر لیب بنائیے یہاں جیسے ابھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں روٹ سکر ٹیولپ کے بلپس جی اگر ٹیشو کلچر لیب یہ در ایک اچھی ہوتی ہم کرتے مگر یہ سپیشلائزیشن کی بات ہے ہمارے پاس جو سپیشلسٹ ہیں جن کی سکل پہلے سے یہ ہے جو کالیفائیڈ ہیں وہ یہاں جاب نہیں ملے گا باہر چلے جائیں گے ہمیں جاب ان کے لئے ڈونڈنا ہے جو باہر بھی نہیں جا سکتے ہمیں جاب ان کے لئے ڈونڈنا ہے کہ جو شاید گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ کی ایج لیمٹ سے باہر ہے یا اس کے لئے کالیفائیڈ دیں اس کے لئے جہاں خودشید صاحب نے فرمایا کہ ایک ایکو سسٹم بننا چاہیے جس میں ایک انٹرپنر آکے خود بھی ایمپلائی اپنے آپ کو کھرے دو چار آدمی اپنے ساتھ لگائے ایک ایک ایکنومک سائیکل کریٹ کرے اس کے لئے پہلا سٹپ ہمارا یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مارکٹ میں ریکوائرمنٹ کون کونسی سکل کی ہے میرے پاس ایک فیملی آئی باپ سیول انجینئر ہے بیٹی الیکٹریکل انجینئر ہے بیٹا میکنیکل انجینئر ہے کتنی اچھی کمبینیشن ہے ان کو میں نے ایک سججسٹ کیا ایک میں نے کہا آپ یہ ایکٹیوٹی کریا آپ کے باس تین قسم کے انجینئر ہیں آپ کی یہ ایکٹیوٹی آپ کو سوٹ کرے گی وہ پھر مہینے کے بعد واپس آئے کہا نہیں ہم یہ نہیں کریں گے ہم کچھ اور کریں گے absolutely not connected to their profession یا qualifications ریزن کیا تھا ریزن یہ تھا کہ ان کو لگا کہ جو ایکٹیوٹی میں نے ان کو سججسٹ کی وہ اتنی profitable نہیں کیونکہ اس میں ابھی ان کو مارکٹ ایکسپلور کرنا ہے اس میں ان کو مارکٹ ڈیولپ کرنا ہے competition نہیں ہے تو مارکٹ بھی نہیں ہے جب تک مارکٹ ڈیولپ نہیں کریں گے کیونکہ competition مارکٹ بھی create کرتا ہے پھر اب دیکھیں day to day میں ہمیں جیسے آپ کام کرنے کے لیے ہارٹی کلچر یا فلوری کلچر کی بات ہے اس میں آپ کو ہر لیول کے آدمی چاہیے آپ کو ایک unskill worker بھی چاہیے سیمی سکل بھی چاہیے فلی سکل بھی چاہیے پروفیشنل بھی چاہیے ایسے ہی اب اگر ہم information technology لیتے ہیں ہمارے پاس یہ information technology میں ہم کہتے ہیں کہ بڑا scope ہے آپ مجھ کو دکھائیے جو ہمارے پاس یہاں جنہیں اچھی qualification IT میں لی ہے اچھے expert بن گئے وہ کہاں ہیں وہ دوبارہ چلے گئے یہاں opportunities کیوں نہیں تھی کیونکہ یہاں private sector نہیں تھا یا government میں ان کو وہ job نہیں مل سکتا تھا government میں ان کی requirement نہیں تھی جیسے programmers government میں بہت کم چاہیے یا system analyst بہت کم چاہیے تو government میں چاہیے keyboard operators وہ بھی ایک skill ہے اس کی بھی ہم کو training کروانی ہے اب GST آ گیا ایک اور field market میں آ گیا آپ GST کے لیے training کروا سکتے ہیں ایک آئی ٹی والوں کو وہ GST کے چھوٹے چھوٹے centers بنا لیے وہاں لوگوں کے ہر آدمی effort نہیں کر سکتا ہے خود file کرنا چھوٹی چھوٹی business ہے دو آدمی کی business چل رہی ہے ایک آدمی کی business ہے وہ نہیں effort کر سکتا ہے ایک آدمی کو دسزار مہینے کے دینا ایک center بن گیا جہاں دو لڑکے بیٹھ گئے ان نے دس سے کام لے لیا تین تین نظار میں ان کو بھی کم پڑ گیا اس کو بھی یہ ہم کو market study کرنا ہے کونسی skill چاہیے اس skill کے مطابق ہم کو آدمی develop کرنے اگر ہم خالی آدمی develop کریں گے broadly جیسے ہمارے school college میں ہوتا ہے اب آپ دیکھئے ایک engineering college سے لڑکا computer engineering کر کے نکلتا ہے وہ market ready نہیں جی ان فیک یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ اکثر ہم نے لوگ کو سنتا ہوا یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے بچے جی پڑھ لکھ کر کے بیکار ہیں آپ کے بچوں نے کیا کیا ہے حتیس گریجویشن شن کروں میں تیمپا تن چھنا بیکار بھی ہے ان تگان کیا چھوز ہوئی بات ہے نا whenever you ask somebody what are their specialization if they have any special skills جن کی بنیاد پر جو market میں جا کر کے اپنے لئے روزکار کے مواقع دونڈ سکتے ہیں خود کو ابزارو کروا سکتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے basically ہمارا جو educational system ہے وہاں پہ ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں وہ degree دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن when it comes to لوگوں کو train کیا جائے market oriented بنایا جائے ویسا کچھ نہیں ہے ہمارے education system میں in fact آپ تینوں سے اس میں اس زمن میں رائی چاہوں گا کس طریقے سے ہم sickle development کو اپنے education system کا حصہ بنا سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے schools colleges universities سے students نکلیں وہ ایک trained workforce ہو مختلف skills کے حوالے سے نہ صرف ان کے پاس degreeوں ہوں اس میں میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا پرانا criticism ہے education system کا not only in jain کے یہ سارے ملک میں ہے کہ یہ divorced ہے from the job market from the work situation تو یہ جنرل قسم کی education دیتے ہیں ہمارے schools or colleges اور universities which does not prepare the students for the jobs and work تو اس کو تو address کرنا ہے اب government of India سے schemes وقتن فوقتن آئی for example vocationalization of education آیا 10 plus 2 stage پر vocational subjects introduced کیے گئے تو وہ اتنا زیادہ ہمارے یہاں چلا نہیں مطلب جو میری information ہے i hope i am right اس کے لیے اتنے takers نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری implementation ہے اس vocationalization of education یہ اتنی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اس کے اوپر جانا ہے پھر سے دیکھنا ہے یہ جو board of school education ہے it has to go through the entire syllabus جو ہم first سے یا fifth سے کم سے کم جو ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو تو اور جو skill oriented چیزیں ہیں وہ اس میں introduce کرنی ہے میں آپ کو example دیتا ہوں آپ نے سنا ہوگا کہ فنلنڈ میں فنلنڈ ایک ملک ہے ہماری جیسی state ہے جہاں پر جو سرد علاقہ ہے اور چھوٹا ملک ہے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جو skill development ہے وہ بچوں کو initial stage پر ہی ان کو بتایا جاتا ہے اور ان کو سکھائے جاتا ہے تاکہ وہ آگے جا کے کچھ کر سکے ناظرین میں یہاں پہ یہ add کرتا چلوں کہ جب فنلنڈ کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ گناہی سال میں فنلنڈ کی بات کری ہے تو فنلنڈ جو ہے education کے حساب سے the best one of the best countries پوری دنیا میں مانی جاتی ہے تو ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے the board of school education universities جو higher education کا ہمارا یہاں board ہے گورنمنٹی خود دیکھتی ہے higher education کو ان سب کو دیکھنا ہے کہ how to اس link کو کیسے بڑھا جائے جو ہم کہتے ہیں کہ dealinged ہے ابھی یہ link کو بڑھانا ہے اور syllabus میں کونسی ایسی ترمیم کرنی ہے جو کرنا ہے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نئی industrial technology technologies آ رہی ہیں artificial intelligence robotics data analytics cloud computing اور internet of things additive printing and so on solar energy electrical storage energy storage یہ اس میں ہماری جو technology education ہے خاص کر university level پر اور even college level پر this also has to be tailored to the new technologies that are going to come secondly میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو maths اور science جو ہمارا basic teaching ہے at the school level that is also not strong اس میں میں گزارش کروں گا میں suggestion کروں گا کہ we must strengthen we must have special programs for training of teachers in science and maths now i am told that is happening i have heard about it that there are special training sessions for science teach science and maths teachers but we have not uh hum نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ اس کا outcome کیا ہے whether those training programs actually lead to better uh you know teaching and better quality of students in science and mathematics in fact ایک بہت بڑی tragedy ہمارے یہاں کے systems کی یہ ہی ہے کہ ہم کرتے تو ہیں we do things just for the sake of doing them and پھر assessment کا کوئی ہمارے یہاں پہ کوئی culture نہیں میں ایک اور کروں گا اس میں جو ایک this is my suggestion part of one of the you know suggestions that i make کی یہ جو vocational training centers ہے you know they ایک uh i'm not talking about the itis iti is a very expensive thing i think it costs about 10-15 کروڑ روپے ایک iti کو set up کرنے میں لگتا ہے یہ جو vocational training centers ہیں i think they should be set up in each block at least at the block level and we have more than 200 now i think we have more than 200 blocks here in the state تو اگر ہر block میں ایک vocational training center ہو جو دو تین کروڑ روپے پر set up ہو اور اس میں جو ہماری traditional skills بھی ہیں traditional skills لیکن کیوں اب اس میں change آیا ہے carpentry is not the same as the old carpentry masonry is not the same as the old masonry construction construction sector میں جو اور trades ہیں skills ہیں وہ وہ بھی اب upgrade ہوئی ہیں اسی طرح سے horticulture ہے agriculture ہے ہمارا handicrafts ہے یہ ہماری core competencies ہیں some of these can be taken depending on اس area میں کیا چاہیے یا اس district میں کیا چاہیے for that matter state میں تو اگر ہم ان vocational training centers کو set up کریں اور 10 plus 2 کے بعد 10 10 10 کے بعد جو students وہاں جانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے incentive ہونا چاہیے incentive کے بغیر کام نہیں چلے گا دیکھیں you can't say that کی جو students اچھے نہیں ہے پڑھائی جن کا اتنا percentage 80% نہیں آیا تو ہی وہاں چلے جائیں گے no it has to be in such a manner done in such a manner that even a bright students can opt for that for those two year of skill and they should be linked they should be made a qualification for higher studies suppose somebody does two years of vocational اس کے بعد he should he should not be banned from or prohibited from joining a bsc course or some other جیسا کی باہر کے ممارک میں ہوتا ہے تو ہمارا یہ ایک vocational training vocational teaching or training vocational training center this should be necessarily this is very very important that 10th کے بعد 2 سال boys should have boys and girls should have an option whether to go for a formal 10 plus 2 or we go for a vocational and both of them eligible to be for higher studies also نکاش صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ خوٹی کلچر کی بات آپ نہیں کی ایرگر کلچر ہمارے پاس ہے فلوری کلچر ہمارے پاس ہے اور اتنے سارے کلچر ہمارے پاس ہیں سری کلچر ہمارے پاس ہے تو فلوری کلچر کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیجئے کہ آہ بھی آہ آئی پریزوم کہ ہمارے پاس کچھ success stories بھی ہیں ہاں بلکل ہیں بلکل میں آپ کو پہلے خورشت صاحب میں جہاں پہلے بات چھوڑی تھی about the cycle development جی کہ گورنمنٹ کے ایک responsibility ہے کہ cycle develop دینے ہو رہا ہے جی لیکن ابھی کچھ دس پندر اور دن پہلے ایک انٹرپرنر میرے پاس آیا جی فلوری کلچر سے کام کرتا ہے کہ ہم جاتے ہیں باہر جی فلوری کلچر سیکھنے کے لیے ٹریننگ ملتے ہیں لیکن ہمارا جو ٹیمبری یہاں علاقہ ہے ہمارے ہاں ٹیمپریٹ فلورز ہوتے ہیں ہمارے ہیں ٹیمپریٹ کروپ لیکن وہاں ٹریننگ ٹرابیکل سب ٹرابیکل کی ملتی ہے جی جب ہم یہاں آتے ہیں ٹریننگ ملتا ہے گورنمنٹ سارا خرچہ برداشت کرتے ہیں لیکن وہ ہم یہاں پر پھر اپلین نہیں کر پاتے لیکنی اب اس کے ذہن میں آیا ہے she is a very successful فلوری کلچر انٹرپرنر she has a land جی وہ مجھ سے ڈسکس کرنا ہے کہ مجھے بتائے میں اس لینڈ کو use کرنا چاہتی ہوں ایک secret development انٹرپرنٹ بنا کے جی اپنے طرف سے جی جو بھی as an NGO جی زمین میری ہے جی لیکن میں وہاں ایسی ٹریننگ دینا ہے جو کہ 90% of it should be practical جی ایری کلچر ہوتی کلچر فلو ایری کلچر all is practical جی ہم پڑھتے ہیں بوک پر جی ٹریننگ انٹرپرنٹر میں میں چاہتی ہوں کہ دس پرسن ہم تھوڑی رکھیں 90% ہم اس کو ٹریننگ دے دے آن فیلڈ کال کسی ہوتیکل در آرچر کے پاس جائے اس کا باغ ہے وہاں دیکھائیں یہاں کیا کرنا ہے نرسری میں جاتے ہیں وہاں کیا پھول اگانا ہے جربرا اس کو کیسے اگانا ہے اس کو ہم practically دے دیں ایک ایسا ذہن بھی ابر رہا ہے یوت میں کہ ہمیں کیا چاہیے practically انفرکٹ ہمارے یہاں پہ جو سکواست ہے وہاں اس کو بھی rope in کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ جو regular graduate or post graduate courses وہ کراتے ہیں but اس کے علاوہ وہ انٹرپرنرشپ کی طرف زیادہ لوگ جانا چاہتے ہیں جو education جن کے پاس education اتنی زیادہ نہیں ہے practicals کے لیے جو infrastructure squash کے پاس ہے اس کو کیا جا سکتا ہے جو ان کے پاس human resource ہے اس کو use کیا جا سکتا ہے to impart these necessary cycles to the people who are interested in going into these different things سارے institute کو جب تک ہم اپنے ساتھ rope up نہیں کریں گے تب تک نہیں چلنے والا ہے ان کے پاس technique ہے technology ہے research ہے جو private institute آئے گا اس کو بھی rope up کرنا but they want to carry 90% in the field نتیجہ کیا ہوگا جب آپ کسی کو train کریں گے اس کو ذہن بنا ہے میں نے جانا ہے زمین کھوڈنا بھی ہے سیڈ لگانا بھی ہے اس کو دوائی بھی کریں everything he must be knowing practically آپ نے بات چھوڑی ہمارے سکسیپیان فلوری کلچر دیکھیں ہمارا اب ہوا ہمارا موسم بہت ہی موضوع ہے quality flowers produce کرنے کی اور ہمارے بچے جن کو train department of floor culture نے train کے ان گورنمنٹیں ان کو incentives دی 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 for making polygon houses for acquiring bulbs, jobs, jobs, jobs جو بھی ہیں آج کل ان کی کچھ ہمارے جزامنے ہیں united flooritech ہے ایک بچی ہے اس کا outlet اس نے airport میں کھولا ہے aroma آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنا سارا کچھ کراپ ہوگا کے contract forming کر کے اپنا extraction کر کے یعنی اگر ہمارے پاس skills ہو persistence ہو تو opportunities کی کوئی کمی نہیں ہے opportunities ہیں اور customers بھی ہیں ہمارے پاس کسر صاحب آپ کی طرف آنگا دو چیزیں جو ابھی تک میرے ذہن میں آ رہی ہیں ایک تو یہ جیسا کہ گنائی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کو block level پر skill development کے لیے کچھ کام کر رہا vocational training centers وغیرہ establish کرنے چاہے ہیں کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے private teachers training institutes کھولے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ private sector میں ہی ہم vocational training centers بنائیں ایک private entrepreneur جا کر کے یہ کر سکے ایک ایسا انشیوٹ کھولے جہاں پہ vocational skills ہم دے سکے دوسرا یہ کہ جہاں پہ تک ہمارے سرکاری incentives کا تعلق ہے مختلف policies جو ہماری industrial development کے لیے ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں bureaucratic red tape ہے تو آپ کا بھی صاحب کا ان سے پڑا ہوگا یعنی جو آپ کے clients وغیرہ وہ بھی تو بولتے ہوں گے کہ اس طرح سے ہیں تو اس کو neutralize کرنے کے لیے کیونکہ وہ ایک dis incentive کے طور پر کام کرتے ہیں آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں دیکھیں جہاں تک skill development کا سوال ہے private sector میں اچھی ہوتی ہے کیونکہ private sector میں جو ہوگا وہ accountable ہوگا اس کا باس جو ہوگا وہ اس سے پوچھے گا تم نے کتنے کو train کیا output کیا کتنے اس میں سے job لگے ایک accountability ہوتی ہے وہ صحیح بات ہے جہاں تک government ہے government ایک facilitator ہونی چاہیے government ایک infrastructure دینی چاہیے جو policies ہماری بنتی ہیں industrial policy for example آپ نے جس کا نام لیا دیکھیں نکاش صاحب نے floriculture کا کا اس میں بڑا scope ہے بڑا potential ہے ہم بھی سنتے آئیں میں خود بھی میرا خود بھی باغ ہے میں بھی commercial floriculture میں کام کرتا ہوں سب ٹھیک ہے مگر جو industrial policy ہے اس میں آپ نے floriculture کو define کیا as an industry اور جب آدمی جاتا ہے incentive لینے جب ان کا جو سکھایا آدمی ہوگا وہ جاگا incentive لینے industries میں وہ کہیں گے آپ کی machinery ہے water pump جبکہ اس کی machinery green house بھی ہے green house کو وہ لیتے ہیں civil structure میں اس پہ اس کو incentive نہیں ملتا دوسری چیز ہے جو incentives ہے یہ جب industrial policy بن رہی تھی تب بھی میں نے میڈیا میں آکے کہا کہ آپ ایک blanket incentives نہیں بنا سکتے آج کے زمانے میں ہم micro level کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک cement industry کو اور ایک آئی ٹی والے کو جو ایک کمرے میں ایک کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں آپ کیسے ایک ویٹ کر سکتے ہیں ایک ہی blanket کیسے ڈال سکتے ہیں کوئی incentives کی industrial policy ہونی چاہیے تھی sector wise ہماری industrial policy جو ہے وہ ایک blanket ہے جس میں آپ جنریٹر سیمٹ پلانٹ کو بھی جنریٹر دے رہے اور فلوری کلچر پلانٹ کو بھی جنریٹر دے رہے آپ نے رکھا ہے limit اس میں 10 کلو وارٹ سے زیادہ آپ کا پاور ہونے چاہے ایک فلوری کلچر والا جس کا ایک باگ ہے 20 green houses بھی ہیں 10 کلو وارٹ اس کے پاس پاور نہیں ہوگا اس کو جنریٹر کبھی نہیں ملے گا ایک آئیٹی والا ہے service sector میں بھی مان لیجی service sector is an industry وہاں بیٹھا ہے آدمی اس کو 2 کلو وارٹ کا جنریٹر چاہے he will never get this incentive سیمٹ پلانٹ والے کو 3 مگا وارٹ کا جنریٹر چاہے he will also not get کیونکہ ادھر آپ نے limit رکھا ایک مگا وارٹ تو اب دیکھیں یہ ایک blanket جال دی دوسری چیز دوسرے سائٹ پر آپ لے لیجی جیسے ابھی ہم نے بات کی ہمارے پاس skills ہیں ہمارے پاس opportunities ہیں مگر ہم explore نہیں کر رہے اب میں فلوری کلچر کا unit بناتا ہوں مجھے ایک testing lab بنانی ہے گورنمنٹ کہتی ہے ہم آپ کو 25 لاکھ تک 100% subsidy دیں گے but it should be 25% of your project cost ہے نا اب جو ہم بنا رہے ہیں فلوری کلچر کا unit اس میں ہماری project کی cost سے double آتی ہے lab کی cost وہاں کچھ نہیں ملتا ہے cement plant 200 کروڑ کا بنتا ہے اس کو آپ 25 لاکھ دے رہے ہیں اس کو بھی فائد دیں تو یہ آپ کو policies بھی بنانی ہے micro level پر جی and obviously جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں they will have to be guides and facilitators جو hand holding partnership کو اگر ہم بڑھاوہ دینا چاہتے ہیں اور بے روزگاری کے مسئلے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کو facilitator کے رول نبانا ہوگا تو یہ ایک ایسی discussion تھی جو اگر ہم دن بر کرتے رہے ہیں تو obviously نہ ہم بور ہوں گے نہ ہی ہمارے ناظرین بور ہوں گے لیکن ہمارے limitation یہ ہے کہ وقت جو ہے کوئی 45 منور تک ہمارے discussion جو ہے complete ہو چکی ہے تو مجھے آپ سب سے یہی پہ شکریہ کہنا ہوگا گناہی صاحب آپ کا بہت شکریہ نقاح صاحب آپ بہت شکریہ پرویز صاحب آپ بہت بہت شکریہ اور اگر آپ تینوں کوئی feedback ہے ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے تو آپ مختلف platform سے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میں کچھ ایڈرس آپ کو بتا دیتا ہوں سوشل میڈیا کے جن سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا جو email address ہے ddksirnagar at gmail.com اور ddksirnagar jk اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں وہ ہے youtube dot com slash c slash ddksirnagar instagram پہ ہمارا پتہ جو ہے instagram dot com slash ddksirnagar نظر یہ ہمارے مختلف پتے ہیں جن پہ آپ ہمارے ساتھ اپنی آرہ شیئر کر سکتے اپنا feedback شیئر اجازت لیں گے پھر سے اپنے تمام مہمانوں کا میں شکریہ کرتا ہوں تو اگلے پروگرام تک کے لئے ہمیں اجازت دے دیجئے خدا حافظ